بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس سب سے پہلے پریوڈی سٹوڈیو پروپرٹیز سب سے پہلے پریوڈی سٹوڈیو پروپرٹیز اس کا ہم کنسپٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ان پیس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اگر ہم پریوڈیٹ ٹیبل کو دیکھیں ہمیں پتہ ہے اس میں سیون پیریٹس ہیں جن کو ہم اوریزنٹل روز کہتے ہیں اور اس میں ایٹین کولمز ہیں جن کو ہم گروپس بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ان کی پروپرٹیز کی بات کریں جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی ہے پریوڈیٹ ٹیبل میں جو ایلیمنٹس کی پروپرٹیز ہیں اگر ہم گروپس کی بات کرتے ہیں تو گروپس میں وہ والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی پروپرٹیز سیم ہوتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں فرسٹ گروپ ہے ہمارے پاس یہ والا ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم وغیرہ کا ان سب ایلیمنٹس کی پروپرٹیز سیم ہیں اب ہائیڈروجن فرسٹ ایلیمنٹس ہے فرسٹ ایلیمنٹ ہے پریوڈک ٹیبل کا ہائیڈروجن کے بعد سیکنڈ اٹومک نمبر ہے ہیلیم کا تو اب ہائیڈروجن اور سیکنڈ نمبر پہ ہیلیم اگر ہم تھرڈ پہ بات کریں تو ہمارے پاس لیتھیم ہے اس کا مطلب ہے دو ایلیمنٹس کے بعد پھر وہی پروپرٹیز ریوائز ہو رہی ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لیتھیم کے آگے ایلیمنٹ اٹومک نمبر تھری ہے وان ٹو تھری فور فائیو سیکس سیون ایٹ سیکنڈ پیریڈ میں ایٹ ایلیمنٹس کے بعد اگر ہم نائن پہ آتے ہیں تو آٹھ ایلیمنٹس کے بعد پھر وہی پروپرٹی والا ایلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے اس کے بعد سیکنڈ پیریڈ بھی ایسے ہی ہے تھرڈ پیریڈ بھی ایسے ہی ہے آٹھ ایلیمنٹس کے بعد ہمارے پاس وہی دوبارہ ایلیمنٹ آ جائے گا جن کی پروپرٹیز گروپ میں سیم ہیں اس کے بعد اگر ہم ادھر سے جائیں فورت پیریڈ کے اوپر تو وان ٹو تھری فور ایلیمنٹس کے بعد جو نائنٹینتھ نمبر پہ ہے ان کی پروپرٹیز وہی ہیں جو باقی ایلیمنٹس کی ہیں اس کا پھر کیا مطلب ہے پیریڈ میں فرسٹ پیریڈ میں دو ایلیمنٹ دو ایلیمنٹ کے بعد وہی پروپرٹی والا ایلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ پیریڈ میں آٹھ ہاتھ ایلیمنٹس ہیں ان کے آٹھ ایلیمنٹس کے بعد پھر وہی پروپرٹی والا ایلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد ایٹین ایٹین ایلیمنٹس ہیں یہ فور اور فیفت پیریڈ ہے تو اس کے ایٹین ایلیمنٹ کے بعد وہی سیم پروپرٹی والا ایلیمنٹ رپیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر تھرٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں پیریڈ سیکس میں تو 32 elements کے بعد پھر وہ ہی ہمارے پاس element آ گیا جن کی properties same ہیں تو اس کا مطلب ہے properties similarity in properties ہمارے پاس کب کب آ رہی ہے جب جب periods change ہو رہی ہیں means 2 elements کے بعد پھر 8 elements کے بعد پھر 18 elements کے بعد پھر 32 elements کے بعد تو اس کو ہی ہم کہتے ہیں periodicity of properties means properties similarities کتنے elements کے بعد آ رہی ہیں اب اس کو ہم define کریں اگر تو اس کی definition of the element with similar properties یہ والے elements ان کی properties same ہیں دوبارہ repeat ہو رہے ہیں کتنی دیر بار repeat ہو رہے ہیں in the order of increasing atomic number جیسے ہم ان کا atomic number increase کر رہے ہیں in the periodic table ٹھیک ہے جیسے جیسے ہم ان کا ایسے period میں atomic number increase کر رہے ہیں تو ایک fix interval کے بعد ایک خاص interval کے بعد ان کی properties same ہو رہی ہیں means دوبارہ repeat ہو رہی ہیں similar properties اس کو ہی ہم کہتے ہیں periodicity of properties اب اس میں کتنے کتنے elements کے بعد یہ properties change ہو رہی ہیں پہلے period میں ہم نے بات کیا دو elements کے بعد تھرڈ والے کی properties سے same hydrogen کے ساتھ پھر second period میں 8 elements کے بعد sodium sodium کی property باقی دونوں سے same ہیں similar ہیں باقی دونوں کے ساتھ تو اب ہمارے پاس یہ جو خاص atomic number کے interval ہیں ان کو ہم کہتے ہیں magic numbers atomic number intervals اور numbers two first period میں دو elements ہیں second 8 second اور third میں اور اس کے بعد four and fifth میں 18 اور اس کے بعد six میں 32 elements تو اتنے interval atomic number کے interval کے بعد وہی properties دوبارہ repeat ہو رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں periodicity of properties بلکل آسان سا اس کا concept ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ والی properties کس کے اوپر depend کرتی ہیں یہ سبھی میں اگر ہم دیکھیں اس کا atomic number increase ہو رہا ہے تو یہ properties atomic number کے اوپر depend کرتی ہیں اب atomic number کا periodic function ہے properties یہ کون کون سی change ہوں گے atomic number کے ساتھ وہ ہیں atomic اور ionic radius اس کے علاوہ ionization potential electron affinity electron activity یہ ساری properties atomic number کا periodic function ہے means atomic number پر depend کرتی ہیں اور atomic نمبر کے ساتھ ہی change ہوتی رہتی ہیں اس کو ہم نے next study کرنا ہے ان properties کو discuss کرنے سے پہلے ان terms کو discuss کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سام concept دیکھ لیں جو کہ اس میں use ہوگا تو شیلڈنگ اور screening effect اگر ہم ionization potential atomic radius یا پھر electron activity وغیرہ ان properties کو explain کریں گے تو اس میں شیلڈنگ effect کا بہت important role ہے تو سب سے پہلے اس میں تھوڑا سام اس کا concept دیکھ لیتے ہیں کہ شیلڈنگ effect یا پھر screening effect ہم کس کو کہتے ہیں the decrease in attractive force exerted by the nucleus on valence shell electron due to presence of interming electron is known as shielding or screening effect اس کو ایسے explain کریں تو ایسی سمجھ آ جائے گا کہ attractive force کا کم ہو نا کون کون سی attractive force جو کہ nucleus آخری shell کے electron کے اوپر لگا رہا ہے یہ والا nucleus ہے یہ جو آخری shell کے اس electron کے اوپر جو force لگا رہا ہے اس کو وہ کہہ رہے کہ یہ decrease ہوتی ہے force کس وجہ سے decrease ہوتی ہے in the presence of intervening electron ان کے درمیان میں جو electron آرہے اس وجہ سے یہ والا nucleus اور یہ اس کا آخری shell کے electron ہیں ان کی اپس میں attractive forces کم ہو رہی ہیں کس وجہ سے یہ درمیان میں electron آنے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں shielding اور screening effect یہ کیا کرتا ہے nucleus کی outermost electron electron پہ attraction کو کم کرتا ہے یہ کس وجہ سے کم کرتا ہے کیونکہ یہ درمیان والے electron کی آخری electron کے ساتھ repulsion ہوتی ہے repulsion کی وجہ سے یہ attractive forces کو کم کرتا ہے nucleus کے اوپر positive charge ہوتا ہے electron کے اوپر negative nucleus کا کام ہوتا electron کو اپنی طرف attract کرنا تو اس nucleus کے لئے بہت آسان ہے درمیان میں کوئی electron نہیں ہے اس کو attract کرنا بھی آسان ہے درمیان میں کوئی electron نہیں ہے لیکن جب ہم اس کی بات کریں تو یہ درمیان میں electron مجود ہے تب nucleus کی electron پہ attraction اتنی نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے بلکہ اس سے کم ہوگی کم کس وی سے کیونکہ یہ درمیان والے electron اس electron کو repel کرتے ہیں تو بلکل easy concept ہے اس کے بعد effective nuclear charge یہ جو nucleus میں ہمیں پتہ number of protons بھی neutrons بھی ہوتے ہیں تو جو proton atomic number کو ہم number of proton کہتے ہیں atomic number کو ہم nuclear charge کہتے ہیں اس کے اوپر charge کتنا ہے proton کتنے ہیں تو effective nuclear charge اور nuclear charge ان دونوں میں difference ہے اب اگر ہم بات کریں suppose کریں کہ یہ درمیان میں electron نہیں ہے تو یہ nucleus کے لیے اس electron کو attract کرنا اس کی نسبت آسان ہے کیونکہ درمیان میں repel کرنے کے لیے کوئی electron نہیں ہے کوئی سکرین اس کے درمیان میں نہیں ہے تو یہ easily electron کو attract کرے گا لیکن جب درمیان میں electron آ جائیں گے تب اس کی اتنی attraction اس کے ساتھ نہیں ہوگی جتنی actual میں ہونی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں effective nuclear charge effective nuclear charge is the reduced nuclear charge effective nuclear charge کون سا ہے جو کہ کم ہوتا ہے کس وجہ سے out nuclear charge experience by outer electron due to shielding or inner electrons یہ nuclear charge کم کس وجہ سے ہو رہا ہے effective nuclear charge درمیان میں electron آنے کی وجہ سے یہ shield کرتے بناتے ہیں یا پھر screen بناتے ہیں جس نیوکلیز کی electron پہ attraction کم ہوتی ہے اب یہ اتنا charge نہیں ایکچول جتنا اس کو nuclear charge ہونا چاہیے اس ویہا سے اس کو effective nuclear charge بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ effective کس ویہا سے ہے یہاں سے electron کو نکال آسان ہو جائے گا درمیان میں electron آنے کے ویہا سے یہاں اس electron کو نکال آسان ہو جائے گا اس ویہا اس کو ہم term میں لیتے ہیں effective nuclear charge اب actual nuclear charge z kis kis ہے atomic number یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں actual nuclear charge minus sigma ہم کہتے ہیں screening constant effective nuclear charge کس کے equal ہے actual nuclear charge میں سے اگر ہم screen constant کو نکال دیں اب اس کا کیا مطلب ہے یہ والا effective nuclear charge کب ہوگا جب یہ والا actual درمیان میں جب electron نہ ہوں اگر یہ والے درمیان والے screen کو ہم نکال دیں actual میں سے اگر اس screening effect کو ہم نکال دیں تب اس کو ہم کہیں یہ والا effective nuclear charge ہے ایکچول nuclear charge جب یہاں پہ screening effect نہیں ہوگا directly nucleus electron کو attract کر رہا ہے لیکن اس screen آنے کی وجہ سے electron کے درمیان میں shield ہونے کی وجہ سے actual اتنا nuclear charge نہیں ہے جتنا ہونا چاہئے بلکہ اس سے کم ہے اس وی سے اس کو effective nuclear charge کہتے ہیں تو امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ shielding اور screening effect اور effective nuclear charge دونوں کو ہم کس طرح explain کریں گے آگے تو یہ اس کا basic concept ہے آگے detail میں اس کا periodic function میں بھی ہم نے explain کرنا ہے پینکیشن آف اور بیٹلز پینکیٹ کا مطلب ہوتا ہے سرائیت کرنا ability of an orbital to attract electron کسی بھی orbital کی electron کو attract کرنے کی ability کو ہم کہتے ہیں penetration of orbitals اب اس کو مزید concept کو واضح کرنے کے لئے اگر یہ structure دیکھیں تو یہاں پہ یہ والے shells ہیں shell کے اندر ہمیں پتہ سب shell ہوتے ہیں تو first والا جو shell ہے یہ والا k shell اس میں ہمیں پتہ صرف a sub shell s ہوتا ہے اور اس میں دو electron ہے اگر آپ اس s sub shell کو دیکھیں یہ nucleus کے بالکل نزدیک ہے first sub shell تو اس کی nucleus کی اس electron کے ساتھ attraction سب سے زیادہ ہے تو یہ sub shell جو s ہے اس کے electron جب nucleus کی طرف attract ہوتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا جب electron کسی میں add ہوتا ہے تو وہاں پہ energy release ہوتی ہے تو جیسے یہ electron nucleus کے گیرد آئیں گے سب shell میں اس میں سے energy release ہوگی اس کا مطلب ہے اب یہ electron کہاں پہ ہیں lower energy پہ ہیں جو electron بھی کام energy پہ ہوتے ہیں lower energy پہ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ stable ہے تو یہ penetration اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کی S کی ہے کیونکہ یہ nucleus سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے بعد اگر ہم second shell دیکھیں جو L shell ہے اس میں سب shell ہوں گے تو اس میں کتنے سب shell ہیں second shell میں دو سب shell S اور P تو اگر آپ nucleus سے اس کا distance دیکھیں تو اس کا distance زیادہ ہے اب nucleus کی اس پہ attraction اس کی نسبت 1S کی نسبت 2S کی attraction کم ہوگی تو جب 2S کی attraction کم ہے اس کا مطلب ہے اس اٹریکشن بھی nucleus کے ساتھ 1S کی نسبت کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے S اور بیٹل nucleus سب سے نزدیک ہوتا ہے اس ویہ سے یہ سب سے زیادہ penetration power رکھتا ہے کیونکہ یہ جب electron اس میں add ہوں گے تو تب یہاں سے energy release ہوگی energy release ہوگی تو یہ lower energy تو سب سے زیادہ S orbital کیونکہ یہ قریب ہے اس کے بعد پھر یہ پی والا اس کے بعد پھر دی والا اس کے بعد پھر ایف والا تو سب سے زیادہ penetration order S کا پھر P کا پھر دی کا پھر ایف کا اس کے بعد ایک important question ہے Y 4S orbital is field before 3D orbital جب آپ electronic configuration کرتے ہیں تو وہاں پہ 4S orbital کو پہلے fill کیا جاتا ہے اس کے بعد 3D orbital کو fill کیا جاتا ہے تو اس کی reason آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے یہی جو ہم نے discuss کی ہے وہ اس کی reason ہے S کی penetration power زیادہ ہے زیادہ penetrate کرتا نیوکلیس کے نزدیک ہے stable form میں ہے ٹھیک ہے جو کام energy پہ ہوتا ہے وہ stable form میں ہے تو پہلے electron کس میں fill کرنے چاہیے جس کی energy کم ہو تو S میں ہم پہلے electron fill کرتے ہیں اور D میں بعد electron fill کرتے ہیں کیونکہ S کی energy کم ہے اور D کی energy کی نسبت زیادہ ہے تو یہی ہم نے ڈیٹیل سے concept اس کا دیکھا ہے S orbital nucleus کے نزدیک ہونے کی وجہ سے energy release کرتا ہے تو lower energy پہ آتا stable form میں تو جس کی energy کم ہوتی ہے electron بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پہلے fill کیا جائیں تو یہ اس کا آسان سا انسر ہے یہ important بھی یا short question کے لئے بھی آ سکتا ہے تو یہ three terms ہیں shielding effect اور screening effect اور اس کے بعد ہم نے discuss کیا ہے penetration of orbitals کو بھی discuss کیا ہے effective nuclear charge کو بھی ہم نے discuss کیا ہے تو یہ concept اپنے mind میں رکھیں آگے یہ use ہوں گے جب ہم کو explain کرنا ہے جیسا کہ ionization potential atomic radius ہے اور ionic radius ہے تو اس کے لئے کوئی question ہے تو کمینٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں thank you